اور آپ کی ہینڈ رائٹنگ بلکل تبدیل ہو جائے گی اور میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو چکے ہیں الحمدللہ آپ ان کی اتنی اچھی ہینڈ رائٹنگ ہو چکی ہے کہ وہ دیکھ کر ہی احساس ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ یار کتنی خوبصورت کسی نے ان کو ہینڈ رائٹنگ سکھائی ہے چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سر سٹوڈنٹس جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی انڈ رائٹنگ بڑی خراب ہے پیرنٹس بھی پریشان ہیں کہ ان کی انڈ رائٹنگ بچوں کی وہ اچھی نہیں ہے اور ٹیچرز بھی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی انڈ رائٹنگ کو چینج کریں بہتر کریں امپروو کریں لیکن کوئی بھی ان میں کامیاب نہیں ہو پاتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ اٹھائیس حصولوں میں سے دیرہا ٹونٹی ایٹ رولز تو اٹھائیس میں سے میں آج صرف آپ کو تین چیزیں بتاؤں گا اور آپ کی ہینڈ رائٹنگ بلکل تبدیل ہو جائے گی اور میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو چکے ہیں الحمدللہ آپ ان کی اتنی اچھی انڈ رائٹنگ ہو چکی ہے کہ وہ دیکھ کر ہی احساس ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ یار کتنی خوبصورت کسی نے ان کو انڈ رائٹنگ سکھائی ہے چلیں شروع کرتے ہیں دیکھیں ہم نے جو سیکھا تھا فور لائنز پر وہ یہ سیکھا تھا کہ ہم نے لکھا اے یہاں پہ ہوگا پھر ہم جب گریڈ فور فائف میں جاتے ہیں تو اے یہی پہ لکھتے ہیں لیکن پھر اچانک بجائے اے یہاں پہ لکھنے کے ہم اے کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں پھر ظاہر ہے بی بھی لکھنا پڑتا ہے سی بھی لکھنا پڑتا ہے پھر جی بھی ہوگا پھر جی بھی ہوگا پھر وائے بھی ہوگا پھر ل بھی ہوگا اور اسی طرح جب دوسری لائن پر لکھنے لگتے ہیں تو وہ وارڈ یہاں پر ٹچ کرتے ہیں یہاں پر ہٹ ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں ٹیچرز کی ایک لائن چھوڑ دیں یہ بھی ایک سلوشن نہیں ہے تو پہلا رول یہ ہے سمپلیسٹ وی کہ آپ کو یہ جو فور لائن کوپی تھی اس کے اندر جو آپ نے جہاں جو لیٹر سیکھا تھا اے کو یہاں تو آپ کو اے کو یہی لکھنا تھا بی کو بھی یہی لکھنا تھا سی کو بھی ڈی کو بھی اسی طرح آن ورڈز جیسے کہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تو رول نمبر ون کہ آپ بدن ٹو لائنز آپ لکھیں یعنی یہ جو دو لائنز ہیں یہ آپ کے بارڈر ہیں اور لائن کی اوپر لکھنے کا کہیں بھی نہیں کہا گیا یہ تو گریڈ فور و فائپ میں جب بچے فور لائنز سے ٹو لائن پیپر میں شفٹ ہوتے ہیں تو اس وقت یہ گلتی ہو جاتی ہے تو کوئی دھیان نہیں دیتا اب آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کے سامنے دو لائنز کے اندر لکھ رہا ہوں وہ ساری اے بی سی جو ہے دو لائنز کے اندر لکھوں گا آپ دیکھیں گے یہ ساری اے بی سی تقریبا اس سے ملتے جلتی آپ ساری بیچ میں لکھ لیں گے آپ کو ایم لکھنا ہے آپ کو ان لکھنا ہے آپ کو او لکھنا ہے آپ کو پی لکھنا سب بیچ میں آتا ہے تو اگر میں اس کو ورڈز میں لکھوں آپ دیکھیں کہ یہ دو لائنز کے درمیان میں میں نے سینٹر میں نہ اوپر کی طرف نہ نیچے کی طرف میں دو لائنز کے درمیان میں لکھ رہا ہوں اب آپ کا ایک پویسچن ہو سکتا ہے کہ بھئی فور لائن میں تو ہم یہاں کہیں اور سیکھتے تھے نہیں میں نے بلکل فور لائنز کے مطابق ہی لکھا ہے آپ دیکھیں کہ فور لائنز میں اس کو یہیں پی آنا تھا تو یہ پہلا رول ہے کہ آپ نے دو لائنوں کے درمیان میں رہنا ہے اچھا اب ایک اور بڑے مزید کی بات لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نیرو لائن انگلیش کی کوپی ہوتی ہے یا پیج ہوتا ہے اور یہ براڈ لائن اردوکت یا کسی اور لینگویج کا نہیں اس کا الائنز کا صرف سٹوونٹس کے ساتھ تعلق ہے سکھانے کی غرصے ہے پریکٹیکل لائن میں یہ ایک وائٹ پیج ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نہ نیرو لائن کا انگلیش سے تعلق ہے نہ براڈ لائن کا کسی بھی لینگویج کا اس سے تعلق نہیں ہے یہ تو ایک ٹریکٹسنگ فیز تھا ہاں نیرو لائن کہاں سے شروع ہوا جب سیونٹیز میں پرنٹنگ کی اس وقت فسیلٹیز کم تھی اس وقت یہ صورتحال بن گئی کہ آپ کم پیجز کو استعمال کریں تو لائنز کو تھوڑا تنگ کر دیا گیا تو انہوں نے شاید یہ سوچ دیا اب دو لائنز کے اندر لکھنا دیکھیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں براڈ لائن پر پریکٹس کرنا آپ کے لئے ضروری ہے فرام گریڈ ون سے پی ایش ڈی تک تمام لیولز پر تمام لیولز تک آپ کو پی ایش ڈی تک ایک ہی چیز سیکھائے جائے گی کہ وہ آپ براڈ لائن پر آپ ایکزیمز دیں گے تو پریکٹس بھی براڈ لائن پر کر لیں جب آپ پریکٹس کسی نیرو پر کریں گے اور پھر آپ کو پیپر ایک براڈ لائن میں دینا پڑے گا تو یہ آپ کے لئے بڑا پرابلم ہے اور یہ جو انگلیش میڈم کی جتنے بھی سکول ہیں انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو کیا سمجھا رہے ہیں بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں دس دس سال لکھنے کے بعد بھی وہ سٹوڈنٹس کو ہی محرودی الزام ٹھائر آتے ہیں کہ آپ نے آپ کو لکھنا نہیں آتا اور آپ کیسے لکھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو یوں سمجھا جانے چاہیے ہیں کہ جب ہم بنیادی غلطی کر رہے ہیں کہ دو لائنز کے درمیان نہیں لکھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابتدا صحیح ڈائریکشن رونگ ہوگی سو فرسٹ ایس ڈائریکشن جو آپ کو پتہ لگی کہ دو لائن اب دوسرا رول یہ ہے کہ آپ نے ایک ورڈ اور دوسرے ورڈ میں ڈسٹنس قائم کرنا ہے میں لکھ رہا ہوں وہی اب آپ دیکھیں کہ ہاں سکول اور کالوجز میں یا بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک ورڈ اور دوسرے ورڈ میں کتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے کوئی کہتا ہے ایک پنسل کا ڈسٹنس ہونا چاہیے ایک پین کا ڈسٹنس ہو کوئی کہتا ہے ایک فنگر کا ڈسٹنس ہو فنگر تو ایک پہلوان کی ہوگی تو وہاں تو صرف چار ورڈ آئیں گے اسی طرح کوئی کہتا ہے ایک انچ کا اب انچ تو میئرمنٹ نہیں کی جا سکتی تو کوئی ایسا میار ہونا چاہیے جو سب کے لیے ایک ہو تو وہ میار ہے کہ ایک ورڈ اور دوسرے ورڈ میں صرف ایک لیٹر کا ڈسٹنس ہے یعنی اگر میں یہاں پہ ڈبلیو کا ورڈ ڈالوں تو یہ سب جڑ جائے گا یعنی ایک لیٹر کا ڈسٹنس تمام ورڈ کے درمیان ہے آپ یہ دیکھیں میں سب کو جوڑ دیتا ہوں آپ کا کمپیوٹر آپ کا لیپ ٹاپ آپ کا موبائل بھی ایک لیٹر کا ڈسٹنس ہی ایک یونیورسل ڈسٹنس ہے اور یہ ریل میرٹ ہے جو ایک ورڈ اور دوسرے ورڈ پہ جدا کرتا ہے تو پہلا رول دو لائنز کے درمیان دوسرا رول ایک ورڈ اور دوسرے ورڈ میں ایک ورڈ ڈسٹنس دیکھیں ایک ویلٹی جو ہے وہ کتنی خوبصورت چیز ہے جب یہ کسی چیز میں آ جائے یہ انسان کی فطرت ہے ایک ویلٹی جب وہ کسی چیز میں آ جائے تو اس کو حسین بنا دیتی ہے ابھی تیسری چیز آپ دیکھیں کہ ہم اے ایسے سیکھا تھا بی ایسے سیکھا تھا سی ایسے سیکھا تھا ڈی ایسے سیکھا تھا لیکن اگر ہم اس کی شیپ چینج کر دیں گے لائک میں اے کو ایسے کر دوں گا اور بی کو ایسے کر دوں گا اور سی کو اپنی مرضی سے چینج کر دوں گا بائے کو میں اس انگل پر لے ہوں گا تو کیا ہوگا کہ یہ جو میں نے سیکھا تھا اب یہ وہ نہیں ہے اب یہ کچھ اضافہ ہے یعنی ایڈیشن آ گئی ہے انٹو دی ریال تھی جب کسی اصلی چیز میں کوئی چیز اپنی طرف سے آپ ملاوٹ کریں گے تو وہ چیز اپنا حسن اس کا ختم ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ورڈ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں جیسے تو آپ دیکھیں کہ یہ سب کی گولائیاں جو ہیں وہ ایک جیسی ہونی چاہیے یہ جو ہیڈز ہیں سب کے وہ ایک جیسی ہونے چاہیے تو آپ اگر ان کو دیکھیں تو یہ فور لائنز کی کوپی میں یہ دو لائنز پر جہاں ہم نے سیکھا تو وہیں آ رہا ہے تو پہلا رول ڈائریکشن دوسرا ڈسٹنس اور تیسرا شیپ تو یہ تین رول آپ اپلائی کریں دو لائنوں کے درمیان لکھیں ایک جیسا فاس لائن ٹچ نہ ہو لائن ٹچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بارڈر کراس کیا دو لائنوں کے درمیان ہو ایک جیسا ڈسٹنس ہو اور کسی لیٹر کی شیپ چینج نہ کریں آپ کسی بھی سٹیج پر ہیں آپ کی ہنڈ ریٹنگ ایک دن میں ہی ایک گھنٹے میں ہی پندرہ منٹ کے اندر ہی تبدیل ہو جائے گی اور آپ کو اب یہ جو ریل سٹینڈرز پتا چل گئے ہیں امید ہے کہ آئندہ آپ یا آپ کے جاننے والے کوئی سٹوڈنٹ کبھی بھی کہیں بھی ہو وہ اس مشکل کا شکار نہ ہو کہ مجھے لکھنا نہیں آتا میں اگلی ویڈیوز میں ان ٹونٹی ایٹ رولز کو بتاؤں گا جس سے اور حسین ہو جائے گی آپ کے انڈ رائٹنگ پلس جو جو ادو لکھتے ہیں ان کی لکھائی کیوں ایسی صاف نہیں ہے اچھی نہیں ہے اس کی بھی میں آپ کو جلدی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کروں گا ہوب کے آپ کو یہ بات پسند ہی ہوگی